دیکھ لیں گے کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ سور ملک کو پڑھ کر میت کے ساتھ بھیجا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے دیکھیں میت کے ساتھ کچھ بھی نہیں جاتا ہے سوہ ان تین چیزوں کی اب سور ملک پڑھ کر کیسا بھیجتے ہیں وہ تو مجھے سمجھ میں آج تک نہیں آیا سور ملک کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے قبر کے عذاب سے اللہ نجات دیتا ہے لیکن کب جب انسان حدیث میں الفاظ ہے جو انسان ہر رات سونے سے پہلے سور ملک پڑھ کر سوتا ہے تو سور ملک قبر کے عذاب سے نجات کا باعث بنتا ہے میت کے ساتھ بھیجنے سے نہیں بنتا ہے وہ میت بولے تو ڈیڑ گاڑی ہو گئی اس کو سٹیپنی سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے وہ ڈیڑ بہی کلے اس کو خود ہم کو اٹھا کے لے جانا پڑتا میت بولت اس کو سٹیپنی دریابی نہیں فائدہ زندگی میں اس نے تیاری کر لیا تھا سور ملک روز پڑھ کر سوتا تھا تو انشاءاللہ عزیز یہ سور ملک پڑھنا اس کے لئے ایک وسیلہ بنے گا خبر کی عذاب سے خبر کی سکتیوں سے خبر کی وحشت سے نجات کا لیکن خاص لوگ زندگی پڑھنی پڑھا اور ایسال کرتے ہیں سور ملک ایسال اور فلان یہ ایسال نہیں پہنچتا تو سور ملک پڑھ کر خاص بھیجنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے یہ سور ملک زندوں کے لئے ہے کہ زندگی میں روز سونے سے پڑھے پڑھے تو اس کا عجر اور سواب ہے سلام علیکم